میں گھیرا سوزے دل کی کریں کیا دہبا تیرے در پہ سوالی بنا جھکے کرتا ہوں میں التجا کل جہاں مشکلوں میں گھیرا سوزے دل کی کریں کیا دہبا تیرے در پہ سوالی بنا جھکے کرتا ہوں میں التجا کل جہاں مشکلوں میں گھیرا آج تو کمال ہو گیا بھئی آج تو اوہ ہونے کے پہلے تو سلام کرتے ہیں نا سارے بچے جہاں جہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں جس جس شہر میں جس جس ملک میں اپنے امی کے ساتھ اببو کے ساتھ خالہ کے ساتھ چچا کے ساتھ سارے بچوں کا ہماری طرف سے السلام علیکم پیارے بچوں جی شاوہ شاوہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ڈھیک 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 سب کے مائنس 10 سب کے مائنس 10 مائنس 10 آپ کے دس نمبر مائنس ہو گئے ہیں کوئی نمبر نہیں ملا آپ کو ہار گیا اور آپ کے بھی مائنس 10 تین ہو گیا مائنس 10 آج وہ ہو گیا جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا آج ڈاک صاحب نے ایک ٹیم سیلیک کی اور وہ ٹیم ایک انکس کے مارز سے جیت گئی ڈاک صاحب کے لئے تالیا ہویا آیا میں جیتا نہیں اس نے مجھے جیتایا ہے انہوں نے ڈاک صاحب کو جیتا دیا ہے اور روزانہ آپ ان کو ہراتے تھے یا وہ آپ کو ہراتے تھے ہے ڈاک صاحب کون وہ جو روزانہ آپ ہر رہے تھے آج سے پہلے تو آپ کی وجہ سے وہ ہرتے تھے یا ان کی وجہ سے آپ ہرتے تھے اے وہ مجھے ہرا رہے تھے آج اور آج انہوں نے آپ کو جیتوا دیا ہے آج کا دن ناظرین نے کرا ہے وہ تو نیچے اتر رہا ہے آپ پر پاس سینٹائزر اس کو بھی نا آپ اپنے ہاتھ سینٹائزر کر دینا پھر شانت ہو جائے گا شانت ہو جائے گا بھائی مجھے پوچھنا پڑے گا کہ پتہ نہیں یہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں سینٹائزر ان کو لگانا چاہیے لیکن ہمیں سینٹائزر باقائد کی جو استعمال کرنا چاہیے بھائی آئے لائیں اپنے ہاتھ لائیں اے میں نے تو کیا یہ کیا ہے نا ایک بار پھر کرنا زبادہ ابو بکر صاحب زبردست کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات پوچھوں آپ تو تیسے سینٹائزر کر رہا دو بس پر شانت ہو جائے گا یہ نہیں کچھ ہو جائے ایسا نا آپ کو سینٹائزر چاہیے ہاں کیا کر رہا ہے کھیج رہا ہے پورا ہاں یہ رکھ لیا خود کر لو آپ نے ہاں سینٹائزر میں میں نہیں کرا رہا ہے اسلام علیکم کیا کر رہا ہے ہاتھ نہیں کیا کر رہا ہے عجیب اے مہاراجہ بڑھ گیا مہا مہاراجہ بن گیا اے اس کے تو تین سینگر یہ سینٹائز کرنا ہے اس کو اے یہ کون آگے چلتے ہیں یہ کون بچہ ہے یہ کون ہے یہ کون آگے ہمارے پوراں میں یہ بچہ کون تھا یہ دیکھو جو آیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے اس کو آپ کو چاہیے ہیلو یہ کون تھا یہ میرا بھائی تھا آپ کا بھائی تھا یہ اس کا نام کیا ہے عمر چلائے عمر اپنی زبان چور عمر چور ہمارے پر مہار دیا ہے ڈاکٹر صاحب اپنی زبان کو مہار پہنے اپنی زبان مہار پہنے اپنی زبان چلائے چلائے من اپنی زبان نو میرا چپس میری برطان وقت ملو احمد احمد کرتے ہیں تعلی آرے ہیں بہت سارے تو مجھے بتانا مہ بولا کیا بولوں چور 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 ہس ہس کے چور چور امر چور چور وہ کیا کہتے ہیں اور اس اونس کے لئے ترمکہ ترف کہ ترف کہ ترف کہ در رکل گناہ نہیں آ これ اتنا آگئے ہوئی بہت ساری ٹول یہ تو کمال ہوئے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈاک ساب کی پوری فائملی یہاں پر رہائش پذیر ہے تو ہم تو سب قارنٹین ہوئے ہیں تو ہم یہاں سے اترستے ہیں سیٹ پہ آتے ہیں دعواراidor حces چھоٹے احمد خیل ابھی بھاگتے ہیں آگئے اور میں آپ کو ایک مزددار بات بتاؤں یہ پتہ نہیں ڈاکٹ صاحب کو یہ بات یاد ہے آج کا دن آج ہے چھے مئی کل رات یعنی کہ پانچ مئی زندگی میں پہلی مرتبہ میں بڑی ملدار بات بتا رہا ہوں یہ سن لیں لائف میں میری اور ڈاکٹ صاحب کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی پانچ مئی کو لازٹ ٹائم چھے مئی کو تھا پہلا شاہد رمضان پانچ مئی کو ہم آفیس شفٹ ہو گئے تھے اور ہمیں بتایا گیا کہ جناب احمد شاہ صاحب کے ساتھ کرنا ہے اور یہ وہ ہم نے کہا چلو پہلے میری دراؤن سے ملاقات تو کراؤں اب جناب میں بڑھا ہوا تھا اپنے آفیس میں تیاری کر رہا تھا اور ایسے میں ایک موٹو گبلو پیارا سے بچہ میرے کمرے میں آیا ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری اور اس کی دوستی اتنی الحمدللہ مشہور ہو جائے گی اور ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس بچے کا پورا تاثر ہی تبدیل ہو جائے گا الحمدللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے چارچو سو ویڈیو بھی بنا رہا ہے جب میں نے دیکھا میں نے ویڈیو بند بھی کروا دیتی لیکن آئی آج آپ کو دکھاتے ہیں آج سے ٹھیک ایک سال پہلے وسیم بنامی صاحب اور ڈاک صاحب کی ملاقات پہلی ملاقات دیکھو 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 دیکھاؤ ہوئی دیکھاؤ یہ آپ کے نام ہے آپ کے نام دیکھو 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 د ہوا ہے وہ عمر چور عمر عمر کل آئے گا کل آئے گا کل بلائیں گے ہے نا اچھا بھئی اب یہ ہوا کہ اگلے دن تھا پہلا شان رمضان آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی وہ تو دیکھو کیا ہے پتے کیا ہے کیا ہے وہ تو میری ویڈیو لاسٹ ٹائم آتھ کے دن نا سکس میں کو تھا پہلی شان رمضان وہ دکھاؤ کیسے ہیں آپ شان رمضان آکے کیسا لگ رہے آپ کو اچھا کتنا اچھا بھوٹ پورا نام کیا ہے آپ کا دکٹر احمد شاہ کیا بولا آدل یہ کہہ رہے ہیں ان کا پورا نام ہے دکٹر احمد شاہ یہ کوئی اتنی سیاد میں کوئی دکٹر ہو سکتا ہے یہ عجیب سی بات نہیں ہے دکٹر اتنا چھوڑا دکٹر کون ہوتا ہے آپ کس چیز کی دکٹر ہیں انسانوں کا یہ وہ لمحہ تھا کہ جب ہم نے سوچا کہ بھائی آج سے آپ کا نام یہ ہے ڈاک صاحب اس دن سے لے کے آج تک ڈاک صاحب ہو گئے ہیں ڈاک صاحب بھائی چلو بھائی ڈاک صاحب کو اس کی پڑی ہوئی ہے کہ ریس کی ویڈیو کو نہیں دکھائی نہیں وہ تو آپ نے کھا تھا کھا تھا دیکھو سینٹیزر گرا دیا اس میں بتاو بھائی بھائی وہ اس لیے نہیں دکھائی کہ میں نے کہا آج ہم یہ والی ویڈیو تو دیکھ لیں پہلے کیونکہ آج ایک سال مکمل ہو گیا میری اور آپ کی ملاقات کا ریس والی ویڈیو کل دکھائیں گے اس لیے چالیں کہ وہ ویڈیو دکھائیں تو بھائی الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں ڈاک صاحب ہم روزانہ آپ سے دعا کرتے ہیں آج ہم سب یہ بات نہیں کرنا دے گا سناو بھائی سناو بھائی 1,2,3,4,5 اچھا 6,7,8,9,10 then I let it go again why did you let it go why did it go why did it go this little finger on my right thanks thanks واہ 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 بڑی نمائے تالیہ بھائی زبردست ویسیم بھائی آپ ہمیں آزر تیادم آلی سلام کی کانی سنائیں گے آچہ کب سنائیں گے آج نو رہے تو نیسونا اے کہاں نہیں نہیں سناو اے کس لیے نہیں میں سناب سے ناراض ہوں اس لیے کس لیے ناراض ہو گئے اس لیے ناراض دو باتوں کی بیاس ہے اے کونسی دو بات پہلی بات تو یہ کہ ابھی میں ایک بات کر رہا تھا مجھے بات نہیں کرنے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے نیدہ آپی کے پرگام میں بلا کے آپ کے فیوریٹ ہمائی ہو ساہید اس لیے اے وہ تو میں مزاق سے کہا رہا تھا آپ نے اس کے بعد فاد بھائی کے پرام میں میرا نام نہیں لیا اس لیے اے وہ تو میں نے بھی مزاق سکھاتا جب میں آپ کے سامنے نہیں ہوتا ہوں تو وہ میرا نام ہی نہیں لیتا پھر آپ بولتے ہیں بعد میں مزاق سکھا اے یہ اے وہ تو سچ میں مزاق سکھاتا تو ابھی آئندہ فاد بھائی آپ کو بولیں گے تو آپ میرا نام لیں گے اے کونسے نام تعریف کریں گے میری کی وسیم بھائی بہت اچھے ہیں ہاں حقی بات یہ تو نہیں کہ فاد بھائی کوئی پوچھا ہم ان کا نام لے لیں میرا نام ہی نہیں لے نہیں میں تو آپ کا نام رہ رہا تھا صرف میں نے غلطی سے فاد مصطفی کا نام لے لیا اچھا غلطی سے لے لیا تھا نام ہاں اچھا چلو پھر تو ٹھیک ہے غلطی تو ہر انسان سو جاتی ہے پھر تو ٹھیک ہے اب میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں ٹھیک اے کہانی سنائے وہ حضرت آدم علیہ کہانی سناؤں میں آپ کو حضرت آدم علیہ قصہ بھی سنا رہے ہیں اور اس میں بھی جو ہے ہم روزانہ ایک نبی علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں ہم نے سب سے پہلے وہ بھی جو بارے ہزار لوگ بندر بن چکے تھے وہ والی کہانی سنائیں گے اب ایسا کرتے ہیں ایک ایک کر کے سٹوری سناتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ ابھی میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بتا جاتا ہوں کہ ہم نے ان کی سٹوری سوا بھی سنائی تھی اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی کا کیا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام زبردر اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام ٹھیک ہے اور ان کے دو بیٹے تھے ویسے تو زیادہ تھے لیکن دو بیٹے کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے یہ پتہ ہیں آپ کو ان کے دو بیٹوں کا واقعہ بہت مشہور ہے ان کے نام پتہ ہیں آپ کو ایک کا نام تھا حابیل ایک کا نام تھا قابیل اے وہ ہم نے نہیں سنا اچھا ایک کا نام جا تھا حابیل ایک کا نام تھا قابیل حابیل اور قابیل اور ایک اور تھے حضرت شیس علیہ السلام ان کا نام تھا وہ پھر نبی بنے تھے لیکن ان کی داستنام آپ کو پھر بعد میں سنائیں گے سب سے آخرین بھی کہا کیا نام ہے بتاؤں حضرت محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلام واہ واہ اے وہ تو آپ نے بتائی دیا تھا ایک اور بات ہی میں نے آپ کو بتائی دیا شاید لاسٹ نے بتایا تھا کہ نہیں آپ سوچیں ہم نے ابھی آخری نبی کا نام لیا نا تو جب بھی آخری نبی کا نام لیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے درود پڑھنی چاہیے کیا کرنا چاہیے درود پڑھنی چاہیے درود پڑھنی چاہیے اور توتے بھی آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے توتے آپ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں مائک سر مائک 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 اچھا یہ بول رہا ہے کہ میں مائک کہنا چاہ رہا ہوں آہ یہ کہہ رہا ہے یہ ہیلو السلام علیکم میں نے آج انکل سے پوچھا تھا مولانا صاحب سے کون سا سوال کہ یہ روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں نہیں پوچھا 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 سچی میں کیا بولا انہیں بولے کہ روزہ کا روزہ تو نہیں رکھتے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہتے ہیں ہر وقت ان سے یہ پوچھے کہ یہ کاٹتے بھی ہے یہ نہیں بتا مولانا صاحب کو کہ کاٹتا بھی ہے یہ مطلب میں نے پوچھا ہی نہیں ان کو پتا تو ہوگا لیکن میرا خیال کہ کاٹتا تو نہیں ہے ویسے دوست ہو گیا ہمارا اچھے دوست ہو گیا ایک بات بتاؤں ایک واقعہ سنا دوں چھوٹا دی سٹوری دی سٹوری سنا دوں وہ یہ ہے ابھی ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا نا تو ایک فریشتہ تھا صحیح ہے اچھا ایک فریشتہ ایک فریشتہ اُس فریشتے کے نا ہمارے کتنے ہینڈ ہیں تین ہینڈ ہیں ہمارے فائی 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 ہینڈ ہیں ہمارے دو دو ہینڈ ہیں ہمارے ون ٹو باقی تو فنگرز ہیں چلو پھر سینٹ آدھے گرا دے لیکن اُس فریشتے کے نا آپ سمجھنے اتتے سارے اتتے سارے آپ سمجھنے اُس کے ون تھاؤزنڈ ہینڈز ہیں اتتے سارے صحیح ہے اچھا اب جناب ہمارے ہینڈز میں فنگرز کتنی ہیں پانچ ون ٹو تری انگوٹے کو بھی ملا لیا کرنا تو فائی سیک سیون ایٹھ نائن ٹین لیکن اُس فریشتے کے ہینڈز میں اتتی فنگرز تھی اتتی فنگرز تھی کہ کوئی گین نہیں سکتا اتتی ساری تو اب یہ پوچھا ہے کہ اس فرشتے کا کیا کام ہے اِس کے ہاتھ اِس کے اتتے سارے ہینڈز ہیں اور ہینڈز میں اتی ساری فنگرز ہیں تو اِس کے کیا کام ہے اے وہ تو تو ت Cambridge کوٹا رہا ہے اس کو سینڈائزر اب جناب سینڈائزر بھی گرا دیا بتایا یہ کہ یہ اس فرشتے کا کام یہ کہ یہ فرشتہ ہر چیز کاؤUNٹ کر سکتا ہے بارش ہوتی ہے نا بارش کے کترے بھی کاؤUNٹ کر سکتا ہے کتنے ہر چیز کاؤنٹ کر سکتا ہے لیکن یہ فرشتہ سے ایک چیز کاؤنٹ نہیں کر سکتا کونسا وہ ایک چیز وہ ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور جب ہم دروت پڑھتے ہیں تو اس سے ہم کو جتنا سواب ملتا ہے وہ یہ فرشتہ بھی کاؤنٹ نہیں کتا سواب ملتا ہمیں اس لئے ہم کل یہ سینیٹائزب گیراتے ہیں کل ہم پڑھیں گے دروت پاک اور آج ہم لیتے ہیں سیلفی اوکے جنا سیلفی کے لئے عمر آجو آجو اے عمر بھی آگیا عمر آجو آجو عمر نہیں آرہا بھئی چلو عمر چور 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 آجو ملتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک بار چھوٹے سے بریک بار تیرے در پہ سوالی بنا جب نیکی کرنے کی چاہ ہوتی ہے تو